ناصر صدیقی کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی کے استعمال کا طریقہ بتا دیں بہت اچھا سوال کیا ہے زیادہ کہ زمزم کا پانی بہت متبرک پانی آپ جانتے ہیں کہ جنت کا یہ وہ چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بتا ہے دنیا میں کھول رکھا ہے اور آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس پانی کے اجابات کو مان گئی ہے بڑے بڑے جرمن اور جیپنیز ڈاکٹروں نے اس پر تحقیقات کی تو جو کچھ ہی انہوں نے اس سے زمزم کے پانی کے اندر پایا ہے وہ عام پانی کے اندر ملتا نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کا تھوڑا سا پانی ایک قطرہ اگر ایک گلاس سادے پانی میں ڈال دیں تو پورے سادے پانی کے اندر بھی وہی کیفیات ہو جاتی جو زمزم پورے میں ہے یعنی اس سے پتہ چلتا کہ کتنا شرونگ پانی ہے کتنا بابرکت پانی ہے کہ دوسرے پانی میں بھی تھوڑا سا مکس کر لیں تو وہ پورا جو ہے وہ زمزم بنا دیتا ہے تو زمزم کے پانی کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اس کو عدب کے ساتھ ایک تو کھڑے ہو کے پینا ہے آپ نے پانی کا گلاس لیا ہے زمزم کا سب سے پہلے آپ نے قبلہ روخ اپنے آپ کو کرنا ہے قبلہ روخ کھڑے ہو جائیں قبلہ روخ ہو جائیں اور آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پانی پینا ہے پینے کے بعد جب گلاس ہٹائیں گے تو اس وقت الحمدللہ کہنا ہے پھر آپ جب پینے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں پھر پیئیں پھر جتنا پینا ہے پھر گلاس ہٹائیں تو پھر الحمدللہ کہنا ہے کیونکہ ہر گھونٹ پہ بسم اللہ کہنی ہے اور ہر گھونٹ کے ختم پہ الحمدللہ کہنا ہے اور کھڑے ہو کے قبلہ روخ آپ نے یہ زمزم پینا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ زمزم پینے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسے حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کے وقت میں جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے اب سوال یہ کہ دعا کب کریں بعد بھی کریے پہلے کریں بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد بھی دعا کریں جب آپ نے زمزم اس طریقے تین سٹیپ میں یا چار سٹیپ میں آپ نے زمزم پی لیا پینے کے وقت اب آپ اپنے مطلوع جو مقصد دعا کریں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمزم پینے سے پہلے آپ دعا کریں سے پہلے آپ نے دعا کر لی دعا کرنے کے بعد اب آپ زمزم پینا شروع کر دیں دونوں طریقے ہیں جس طریقے سے بھی عمل کرنا ممکن ہو بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہے کھڑے ہو کے پینے میں بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیا جا سکے کیونکہ کھڑے ہو کے پانی عام پانی کھڑے ہو کے پینے سے منعہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ نہ پیا جائے کیونکہ عام پانی زیادہ پینا تو خمہ پیدا کرتا ہے وہ گوہ ہے کہ شفاہ کی بجائے وہ بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے نقصان دیتا ہے زیادہ پانی پینا عام کھڑے ہو کے لہذا بیٹھ کے پیئیں جب بیٹھ کے پیئیں گے تو میدہ دبے گا جب میدہ دبے گا تو اتنا ہی پانی پیٹ میں جائے گا جتنا مطلوب ہے لیکن زمزم جو ہے یہ اتنا شفاہ والا پانی ہے کہ فرمایا اس کو کھڑے ہو کے پیئیں جب کھڑے ہو کے پیئیں گے تو ظاہر ہے کہ میدہ بلکہ کھلا ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ اور میدے کی مثال تو وہ کہتے ہیں غباری کی طرح بلیڈر کی طرح ہوتی ہے وہ بھرتے جائیں تو وہ پھیلتا جاتا ہے غباری کی طرح پھیلتا جاتا ہے یا غباری میں پانی بھرتے پھیلتا جاتا ہے اس لیے اس نے فرمایا کھڑے ہو کے پینے کو حکم دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پانی کو اپنے پیٹے پہ اتارا جائے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس پیٹے کے اندر جو ہے زمزم اتر جائے وہ اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کے آگ حرام کر دیتے ہیں تو یہ وہ عدب ہے یہ زمزم پینے کا اس طریقے سے پانی پیئیں اور باقی بسوقات نہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی یا یہ کہ بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کی بھی پیا جا سکتا ہے تو بیٹھ کی قبلہ روخ اگر ہو جائے بہت اچھا ہے قبلہ روخ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پا نارول بیٹھا ہے تو پھر کم از کم وہ عمل ضرور کر لے کہ بسم اللہ پڑھ کے پیئے پھر الحمدللہ کہے پھر بسم اللہ پڑھ کے پیئے پہ الحمدللہ کہے ہر گھونٹ پہ بسم اللہ پڑھے اور ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کرے اور اس کے بعد جو ہے دعا کر لے جو اللہ سے مانگنی ہے انشاءاللہ زمزم کی برکت سے اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں آمین